سرکار کی یوزنائے تو انیک ہے سرکار دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہر ایک ویکٹی کو ہماری یوزناؤں کا لاب مل رہا ہے لگوک دھائیزہ سے زیادہ یوزنائے ہیں لیکن ان یوزناؤں کا لاب دھراتل پہ زمین پہ کتنا مل رہا ہے اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائے گے جی ہاں ماملہ ہے برہانپور کا برہانپور کے اندر جنسنوائی کے دن ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے دردناک یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوگے یہ تصویر ہے اور کلیکٹر کاریلے کے اندر دھرنا دے رہے ہیں اپنے تین لڑکیوں کے اور ایک لڑکے کے ساتھ دمپتی جو ہے دھرنا دے رہے ہیں تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا یا دیکھ رہے ہوگے کس طریقے سے جو ہے بچے جو ہے اسکول کی اپنی جو پڑھائی ہے پڑھائی کلیکٹر ک ریلے کے سامنے کر رہے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے آہ دمپتی کا بچوں کا یہ ہمیں ہماری جو ہے آہ لائن کارٹی گئی ہے بجلی لائن جو ہوتی ہے وہ کارٹی گئی ہے بل اتنا آدھیک آتا تھا کہ ہم اسے مسجور آدمی ہے بھر نہیں پاتے تھے اب دو تین سو روپے بل سرکار ایسا کہتے ہیں کہ دو سو روپے بل رہے گا لیکن کتنا بل لگ بک چھے ہزار سات ہزار ایسا ٹوٹل آکڑے کی چھبیس ہزار روپے بل باقی ہے تو اتنا بل آ آخر ایسا کیوں دیکھیں ریپورٹ برحانپور زلہ مکھیالے سے قریب پانچ کلومیٹر دور ایک گریب مجدور پریوار کو بجلی کمپنی نے چھبیس ہزار روپے کا بل تھما دیا آردی کسٹیتی خراب ہونے کے چلتے گریب مجدور نے بجلی بل کا بھوکتان نئی کر پایا جس کے چلتے ایک مہینے کے بعد بجلی کمپنی نے اس کا بجلی کنیکشن کاٹ دیا پیڑیت مجدور کا کہنا ہے پہلے اس کا بل سو سو روپے آتا تھا لیکن بجلی میٹر میں خرابی ہونے کے چلتے تین ہزار سے چار ہزار تک بجلی بل آنے لگا کمپنی کو بار بار شکایت کرنے کے بعد بھی میٹر چیک نئی کیا گیا جس کے بعد بجلی بل چھبیس ہزار روپے تک پہنچ گیا اور کمپنی نے پھر کنیکشن کو کاٹ دیا جس سے مجدور کی پریوار کی بیٹیوں کو اندھیرے میں مومبتی میں پڑھائی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا جن سنوئے میں اس پریوار نے اپنے بچوں کو سانکیتیک روپ سے کلیکٹر دفتر کے فرش پر پڑھائی کرتے زلہ بڑشاشن سی ای او سرشتی جشمک کو کنڈھیل بیگ کر اپنی سمجھے سے آوگت کروایا جس کے بعد آل افسروں نے بجلی کمپنی کی افسروں کو پورے ماملے کی جانش کر پریوار کا بجلی کنیکشن جھوڑنے کی ہدایت دی ہے تو یہ ریپورٹ آپ نے کس طریقے سے جو ہے یہ ریپورٹ ہم نے آپ کی لیے تیار کی ہے کیا ماملہ تھا یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ کو بتا دے انہوں نے جو ہے آدمبتیوں جو بچوں نے ہے کندل بھی جو ہے برہانپور کی آجو جلہ بنچہ سیو ہے سرشتی جشمک ان کو بھیٹ کی ہے ہم نے بھیٹ کی سر ہمارا لائنگ کٹ آئے ایک مہنے سے اور ہم بھیل ہم کو 26000 روپے آیا تین ہزار چار ہزار روپے بھیل آیا مطلب گریب آدمی ہم بھر نہیں سکتے چار بھالی کا ایک لڑکا ہے بھائی وکلاں مانسی گئے میں ان کو کھلاو کی بھیل بھروت تین تین چار چار دو سو دہیسو روپے آتا تھا میں بھرتا تھا مگر میرے سے کچھ بھرے نہیں گیا آج کلٹر صاحب کو کیا دیا کلٹر صاحب کو کندل بھیٹ دی ہم نے کلٹر صاحب کو آپ ہمارا نیرہ کرن کرنے کا بتا رہے ہو ہم نے پریوار کے بچے دھرنا دے رہے تھے ان سے بھی بات کری ہے کیا کچھ بچوں نے چیز کس کے ساتھیں کر رہے ہیں ہمارے پڑھائی کر رہے ہیں ہمارے پڑھائی کر رہے ہیں ہم کیسے بچھو ساپ نکلتے ہیں کس کے ساتھ پڑے کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ کیا ہے وہ کیا مانگ کروں گا آپ ہمارے کیا لائٹ چالوں کریں تو یہ بچے تھے یہ بالی کا تھی کیا کہا ہے انہوں نے ہم نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں ان کی ایک محاصر لائٹ کٹی بھی تھی اندھیرے میں اپنا جیون کیسا بیتا رہے تھے ان کو حاص کرانے کے لیے آج ان کو لیم بیٹھ کے آگیا لیم بھی اس لیے بیٹھ کیا گیا کہ لیم میں ڈالنے کے لیے آج کل کیروسین بھی نہیں ملتا تو یہ کھالی کینڈل ان کو کھانے کا تیل اپنا کھانے کے تیل ڈال کے ان کو بیٹھ کیا گیا ہے اور ان کو یہ یہ میسے دیا گیا ہے کہ آپ ایک دن اس لیم میں رہ کے دکھائیے انہوں نے ایک مہاں نکالا تو آپ ایک دن میں آپ کو اس کا ساری چیزیں معلوم پڑ جائیں گے کتنا سہن کرنا پڑتا ہے تو نیوے دن بھی کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ کچھ سمیہ ہم دیکھ کے اس میں سامادان کر دے گئے اب دیکھتے آسواسن تو ملا ہے لیکن وہاں گھر پر جا کے دیکھتے یہ جڑ گیا تو اچھی باتیں تھا واپس آگے بیٹھنے والے دیکھیں یہ تو خالے جملے باز نیتا ہے سارے جب گریب کے گھر پر چیز پرکار کی گھٹنا ہوتی ہے تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے جب اوٹ مانگنا ہے تو ان کے پیر بھی چھویں گے دلیتوں کے گھر میں رہیں گے ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے پھر چناؤں ہونے کے بعد میں پھر اپنی عوقات پیاراتے ہیں پھر پاس سال بعد میں پاس سال تک گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس پرکار سے جتنیتا کو جھوٹ بول کے اپنے ووٹ لے لیتے ہیں تو یہ ان کے پالیسی نہیں چلنے والی ہے اس بار کچھ نیا وکل پر آنے والا ہے نہ بجی پی چلے گی نہ کانگریٹ چلے گی اس مامرے میں ہم نے زلہ پرشاشنگ کے عدیگارے سے بھی بات کی ہے کس طریقے سے انہوں نے اس سمسیاں کا سمدھان کیا ہے یہ بھی سنیے زلہ پرشاشنگ کی عدیگارے سے کچھ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بتایا ہے ایڈی ایم ویر سنگھ چوہان سر تھے جنسے ہم نے بات کی ہے وہیں ہم نے ایم پی بی کی عدیگارے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی سنیے ابھی آپ کے دوبارہ سنگھیان میں لایا ہے میرے اور سنبھل دیتو بکتا کے پاس بک کا بھی میں نے اول اپن کیا ہے ان کے دوبارہ پچھلے ڈیڑھ سال سے بل کا ہوتتا نہیں کیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہو گا اگر اس پہ کچھ بھی اگر گلتی ہوتی ہے تو میں اس کی بھی جاج کروا کر آپ کو اوگر کروا دوں گا اور جو بھی نیام انہوں سار سمادھان ہوگا وہ میرے دوبارہ کیا جائے گا تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی کس طریقی سے ایسے پریوار بھی ہے حالکہ مدھو دیش کی شیورات سرکار بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک گریب گھر تک کی بھی یوزناوں کا لاب پہنچ رہا ہے لیکن دھراتل پر اس کی اسٹیٹی کیا ہے یہ اس خبر سے آپ نے جانے لیا ہوگا مکہ منتری لائڈلی مینہ کا یوزنا کا لاب بھی اس پریوار کو نئی ملا ہے ایسا بھیمار میں کے نیتہ نے آروپ لگایا ہے یوزنائے تو انیک ہے لگ بگ ڈھائے جاتے زیادہ یوزنا ہے لیکن ان کا لاب کتنے لوگ جو ہیں مدبردیش میں اٹھا رہے ہیں برحان پر میں اٹھا رہے ہیں یہ آپ نے اس خبر سے جانے لیا ہوگا اسی طرح کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہے بین سیڈیو کے ساتھ بین سی میڈیا کے لیے میں دانی شہدہ خان